موسیقی وزیراعاصم محمد شہباز شریف خوزدار اور صحبت پور کے ایک روزہ دورے پر جیکباباد پہنچ گئے دورانے پرواز سلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معاینہ وزیراعاصم کو سلاب متاثرین کی انداد اور بہاوی کے لیے جاری کابشوں پر گریفی مزید خزانہ کی اسلامیک ٹریڈ فائنانس کوپوریشن کے چیف ایکزیکٹیو آفیسر انجنیرنگ سے ملاقات کوپوریشن کے ساتھ تاون کو مزید مستحقم کرنے کے طریقہ کار اور ذرائع پر تباہ تے خیال اس آگتار کی امریکہ میں پاکستانی نشات کاروباری وف سے ورچوال ملاقات ملک کی اقتصادی ترقی میں آئی ٹی کے شعبے کی اہمیت پر گفتگو موسیقی قومی اسمبلی کے آٹھ اور پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں زمنی انتخاب ملتان کے حلقے ایک سو ستاون سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی کا امیاب اینے دو سو سنتیس تراشی سے پیپلز پارٹی اور پیپی ایک سو انتالیس شیخ خپورا سے نون لیگ کے امیدوار کا امیاب موسیقی امران خان نے شکست کے ڈر سے نشستوں پر اپنی امیدوار کھڑے نہیں کیے وہ خود نہ ہوتے تو پی ٹی آئی کو مزید زلط اور رسوائی اٹھانا پڑتی امران خان کو دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں بیس ہزار ووٹ کم پڑے انہوں نے عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا ہے سبائی مسیدہ سندھ سعید غنی کی نیوز کانفرنس پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج غربت کے خاتمے کا دن منع جا رہا ہے دن کو منانے کا مقصد رکھوی پذیر ممالک سے غربت کا خاتمہ اور غریبوں کا میار زندگی بلند کرنا ہے سابق گورنر سندھ اور معروف طبیب حکیم محمد سعید کی آج چوبیسویں برسی ہے حکیم سعید نے طب و حکمت عالمی عدب کی تراجعوں میں اسلام اور دیگر موضوعات پر دو سا سزایت کتب تصنیف کی ان کی شاندار خدمات کے سلے میں ستار امتیاز اور نشان امتیاز سے بھی نواز آگیا اسٹرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے خلاف مظالم جاری مقبوضہ مغربی کنارے میں تازہ کارروائی میں تیس سالہ نوجوان شہید نوجوان مجاہد داؤد کو اسٹرائیلی فوج نے نابلس میں جھڑکوں کے دوران شہید کیا ایک نوجوان ہسپتال میں زیرے علاج فلسطینی بزارتے سے ہے جرمنی میں پہلی بار لاؤڈ سپیکر پر ازان ازان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دنیا بھر میں اس روح پرور منظر کو پسند کیا جا رہا ہے تاریخی شہر کولون میں واقعے سب سے بڑی مسجد کا افتتہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کیا تھا آسٹیلیا میں ٹی ٹونٹی کرکٹ ورلڈ کب اپدائی مرحلے کا تیسرا میچ ویسٹ انڈیز کی سکاٹلینڈ کے ایک سو اکسٹھ رنز کے حدف کے تاقب میں بیٹنگ جاری چوتھے میچ میں آئرلینڈ اور زمبابوے کی ٹی میں دن ایک بجے آمنے سامنے ہوں گی ایونٹ کے تمام میچز پی ٹی بی سپورٹس پر براہ رہا کینیڈا کے فیلکس و اے الیاسم نے فلورنس ٹانس ٹورنمنٹ جیت لیا فائنل میں الیاسم نے امریکہ کے جیفری جان وولف کو سٹریٹ سٹس میں مات دی ہسپانڈی ٹانس ٹورنمنٹ خیخوان آبن روس کے اندرے روبلوف کے نام رہا فائنل میں اندرے روبلوف نے امریکہ کی اسپیشن کوڑا کو مات دی اور یورپین فوٹبال لیڈز کے دلچسپ مقابل جاری انگلیش پیمیرن لیگ میں لیڈرپول کی مانچسٹر سٹی کو شکست چیلسی کی آسٹن گلا آرسنل کی لیڈز جنائٹلی کے فلاف کا امیابی سپانش لیڈ ڈالے گا میریال میڈرگ نے بارسلونہ کو ہرا کر ٹاپ پیزشن پر قبضہ جمع لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹلیو کی نیوز کے اسلامباد سٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن بارہ بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین میں ہوں حبا ملک شہ سرخیں آپ جان چکے ہیں خبرنامے کا باقاعدہ غص کریں گے سب سے پہلی اور اہم خبر آپ کو دیں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف آج بلوجستان کے علاقوں خوزدار اور صحبت پور کا ایک روزہ دارہ کر رہے ہیں لاہور سے جاکباباد کے لیے دورانے پرواز وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سندھ کے سلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا وزیراعظم کو متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم محمد شہباز شریف خوزدار اور صحبت پور کے ایک روزہ دورے پر جاکباباد پہنچے تو آلہ حکام نے ان کا استقبال کیا وزیراعظم سلاب متاثرین کے ریلیف اور بحالی کے لیے جاری کاوشوں کا جائزہ لینے کے لیے زلہ صحبت پور کا دورہ کریں گے زلہ انتظامیاں اور وزیراعظم کو سلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے جاری مختلف اقدامات پر بریفنگ دے گی وزیراعظم زلہ خوزدار کے علاقے وڈ میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ نواب اختر جان مینگل کی رہاش کہا جائیں گے اور ان کے مرہوم چچا کی وفات پر تازیت کا اظہار کریں گے وزیراعظم مرہوم کے اسالے ثواب اور بلندی درجات کے لیے فاتحہ خانی بھی کریں گے وزیر خزانہ اسحاقڈار نے کہا ہے کہ امریکہ کے دورے کا مقصد عالمی بینک اور بیندل اقوامی مالیاتی فنڈ کے اجلاسوں میں شرکت اور اعتماد لانا تھا کہ پاکستان اپنی معاشی پالیسیوں کو جاری رکھے گا واشنگٹن میں پروس پریفنگ کے دوران وفاقی وزیر خزانہ سنیٹر اسحاقڈار نے کہا کہ عالمی مالیاتی اداروں نے سلاب سے 32.4 ارب ڈالر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ سلاب سے بہالی کے لیے پاکستان پہلے ہی کام کر رہا ہے بہالی کے عمل کے لیے 16 ارب ڈالر کا تخمینہ لگایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بجٹ ریفارمز میں 15 سے 20 فیصد تک کام رہ گیا ہے تبانائی کے شعبے میں بھی ریفارمز کا عمل جاری رہے گا وفاقی وزیر نے کہا کہ فیٹف کا اشلاس بھی ہونے والا ہے امید ہے پاکستان گریلس سے جلد نکل آئے گا اس آگڈار نے کہا کہ بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے بہت کام کیا ہے فیٹف نے کوئی اعتراض کیا تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے وزیر خزانہ محمد اس آگڈار سے اسلامیک ٹریڈ فانانس کارپوریشن کے سی ایو انجنیرنگ ہانی سالم سنبول نے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے وزیر خزانہ نے پاکستان کے لیے آئی ٹی ایف سی کی حمایت کو سراحتے ہوئے تعاون مزید مستحکم کرنے کے طریقوں اور ذرائع پر تبادلہ خیال کیا وزیر خزانہ نے امریکہ میں پاکستانی نیاد کاروباری وفد سے بھی ورچوال ملاقات کی وزیر خزانہ نے ملک کی اقتصادی ترقی میں آئی ٹی کے شعبے کی اہمیت کو اجاگر کیا انہوں نے تارکین وطن کی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کے مختلف شعبوں میں گہری دلچسپی کو سراہا وفد نے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو مضبوط بنانے میں تعاون کا یقین دلایا موسیقی اب قومی اسمبلی کی آٹھ اور پنجاب اسمبلی کی تین نشستوں پر زمن انتخابات کی خبریں ملتان سے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں ایک سو ستاون میں غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پاروٹی کے علی موسیٰ گلانی نے میدان مار لیا ہے حلقے کے تمام پولنگ سٹیشنز کے محصول شدہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق علی موسیٰ گلانی نے ایک لاکھ ساتھ ہزار تین سو ستائیس ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی ہے جبکہ ان کے مدے مقابل پی جی آئی کی مہر بانو قریشی آہ بیاسی ہزار ایک سو اکتالیس ووٹ لے سکی دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں یہ سیر تحریک انصاف نے جیتی تھی ادھرے نے دو سو سیندیس کراچی کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ نے کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے تحریک انصاف کے عمران خان کو دس ہزار سے زائد ووٹوں کے بڑے مارجن سے شکست تھی ہلکہ انہیں دو سو سنتیس پر ووٹرز ٹرن آؤٹ بیس فیصد سے زائد رہا دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے جمیل احمد خان نے یہ نشست جیتی تھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے زمنی انتخابات میں کامیابی پر علی موسیٰ گیلانی اور عبدالحکیم بلوچ کو مبارک بات پیش کی ہے اپنے چوئٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان کو ان نشستوں پر شکست ہوئی ہے جو دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں چوری کی گئی تھی کراہچی اور ملتان سے الویدہ پی ٹی آئی صوبائی وزیر حسن صعد غنی کہتے ہیں کہ عمران خان نے شکست کے ڈر سے نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے نہیں کیے عمران خان خود نہ ہوتے تو پی ٹی آئی کو مزید زلط اور رسوائی اٹھانی پڑتی کراہچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ عمران خان کو دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں بیس ہزار ووٹ کم پڑے ہیں تحریک انصاف اپنی ہی جیتی ہوئی نشستوں میں سے دو نشستیں ہار گئی انہوں نے کہا کہ عمران خان نے عدلیہ اور الیکشن کمیشن کو بھی متنازع بنایا انہیں اظہار تشکر کی بجائے اظہار افسوس کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ووٹوں کا تناسب ثابت کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی پر عوام کا اعتماد آج بھی ہے ملتان میں موسیٰ گلانی کی فتح پی ڈی ایم کی فتح ہے سعید غنی نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی امید ہے لیاری کی نشست پر بھی جلد الیکشن ہوگا سابق وزیراعظم سینیٹر یوسف رضا گلانی نے علی موسیٰ گلانی کی جیت پر حلقے کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عوام کے دلوں میں بستی ہے ملتان میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جیت سے عمران خان کا جھوٹا بیانیاں دفن ہو گیا ہے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کا اور اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ انہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور علی موسیٰ گلانی کو یہ ٹکٹ یہاں 157 سے دی میں اپنے تمام عباب اور خصوصا جو مسلم لیگ نواز کی ٹیم تھی انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں شیخ اپورا سے صوبائی اسمبلی کے حلقے پی پی ایک سانتالیس شرق پور میں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کے افتخار احمد چالیس ہزار آٹھ سو انتیس ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار محمد ابوبکر سینتیس ہزار ساتھ سو بارہ ووٹ لے سکے افتخار احمد بھنگیو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی پی ایک سو انتالیس پہلے بھی مسلم لیگ نون کا گڑتا اور رہے گا میری جیت عوام مسلم لیگ نون میاں نواز شریف اور رانہ تنویر حسین کی جیت ہے پہلے بھی خدمت کی سیاست کی ہے آئندہ بھی یہ مشن جاری رہے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے اداروں کے نام پر قائم ہاؤسنگ سوسائٹیز سے متعلق کیس میں سی ڈی اے کو کل تک غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی لسٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ نے اس کیس کی سمات کی ایڈیشنل اٹونی جنرل بیرسٹر منور اکبال دوگل نے عدالت کے سامنے پیش ہو کر موقف اختیار کیا ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر اداروں کے نام پر رکھنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں کوپوریٹیف سوسائٹیز سے متعلقہ قبانین میں نام کے استعمال سے کہیں نہیں رکا گیا ایڈیشنل اٹونی جنرل کا کہنا تھا کہ تاہم یہ بات ٹھیک ہے کہ سرکاری ملازمین کو ان سوسائٹیز کا حصہ نہیں بننا چاہیے عدالت نے سی ڈی اے کو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی لسٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہ اس کی مزید سماعت کل تک کے لئے ملتبی کرتی سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور سابق چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ محمد نور مسکان زئی کی شہادت پر عدالت آلیہ بلوچستان ہائی کورٹ سرکٹ پینچز تمام زلے اور ماتہت عدالتوں میں قومی پرچم سرنے کو رہے گا ریجسٹرار بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے واقع پر تین روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے ٹٹا میں سلاب متاثرین کی بحالی کے ساتھ زمینی راستوں کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو رہا ہے اس سلسلے میں مکلی بائی پاس پر تقریب کا احتمام کیا گیا ہے بارش اور سلاب کے باعث تباہ ہونے باری سڑکوں کی مرامت ایک ماہ میں مکمل ہو جائے گی اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مرزا حسن بیگ سے حسن بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس سلاب کے بعد جس طرح عوام کی بحالی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسی طرح جو سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تھے اور جتنا بھی زمینی راستے منقطع ہو گئے تھے اس کے لئے حکومت پاکستان نے ان کی بحالی کا سلسلہ شروع گیا ہے اس کے سلسلے میں آج یہاں مکلی بائی پاس پر افتتہ ہوا ہے جس میں ایمین سید آیاد علی شاہ شرازی اور شام کمار صاحب نیشنل آئی وی آتاری کے ہیں موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پندرہ دن کے بعد باقیدگی سے جو ہے جتنی بھی روڑوں نے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوں کی تعمیر شروع ہو جائی ہماری کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکیں نیشے سے ہم اپنے ڈسٹرک کے لئے کام لے اور فیڈل حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ پورے پاکستان میں کام ہو اور خصوص سندھ کے اوپر ان کی توجہ بھی ہے پرائیم نیسٹر صاحب کی بھی ہے چیرمند صاحب کی بھی ہے تو انشاءاللہ ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے علاقوں کے لئے فائدے کے لئے کام کریں فوراں جو ڈیمیجز جہاں روڈ بلاک کے چانسز تھے وہ تو ہم نے کر دی ہیں بہال کر دی ہیں سوائے انڈس آئی وے اس میں پانی چل رہا ہے ابھی بھی تو سیون آج تھرو ہو جائے گا جامشوروں سے دادو تک یہاں پہ اتنا میجر ڈیمیجز نہیں ہوئے تھے سلاح میں کچھ جگہوں پہ یہ سکھ تھٹا سے کوٹڑی کے بیچ میں ہوئے تھے وہ انشاءاللہ ہفتے کے اندر وہ شروع ہو جائیں گے ان کی رپیئر منٹیننس پہرے مانویلے میں چلیا سے کنجر دیکھ جیل تک کا جو پندرہ کلومیٹر کا راستہ ہے بلکل ٹوٹ کے ختم ہو چکا ہے اس کی تعمیر شروع ہو گی اس کے بعد کیٹی بند گئے راستے ٹوٹے میں وہ شروع ہوں گے کوشتانی راستوں کی تعمیر شروع ہو گی اس طرح زلہ ٹھٹے میں جہاں جہاں ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے اس کی تعمیر ایک مہینے کے اندر اندر مکمل کر دیا گی ابھی آپ کو بتائیں کہ حال یا بارشوں کے باعث چاروں صوبوں کو ملانے والی مٹیاری ناشنل ہائیوے بھی زبون حالی کا شکار ہے جس سے حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں اور ٹرافک کیام درف میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے حکومت پاکستان نیشنل ہائیوے تعمیر کرانے کے لیے کوشہ ہیں مزید تفصیل جانتے ہیں مٹیاری سے ہمارے نمائندے افتقار عادل سے افتقار عادل آگاہ کیجئے میں اس وقت مٹیاری نیشنل ہائیوے پر موجود ہوں حالی آپ بارشوں کے باعث مٹیاری ہیدراباد سے نیو سید آباد ستل کلومیٹر کے فاصلے پر نیشنل ہائیوے بھی بہت سیدھا ہو گیا ہے جگہ جگہ کھڑے پڑ گئے ہیں جس کے باعث آنے جانے والی گاریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے یہ وہ نیشنل ہائیوے ہے جو ملک کے چاروں سبوں سے گاڑیوں کی عام درفت یہاں سے ہوتی ہے تو انہیں مسافروں کو ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کھنڈو سے آگے جائیں گے وہ بھی کافی متاثر ہوا ہے جگہ جگہ گھڑے اور یہ وہ روڈ پر کام ہو رہا ہے اور باقی جو حصہ بچ رہا ہے اس پر بھی علم جوڑا کام ہوگا روڈ پراپر ہو جائے گا ابھی اس وقت حالیہ بارشوں کے نقصانات کو ازالے کے لیے یہاں پر مٹیاری سے خیبر نیشنل آئیوے تک گیارہ کلومیٹر فاصلے پر نیشنل آئیوے کے تحمیراتی کام کا آغاز ہو چکا ہے حکومت پاکستان کی جانب سے یہاں پر تحمیراتی کام کے حوالے سے ترجیب بنیاد پر کام کیا جا رہا ہے عمر کوٹ میں میگا ٹینڈ سٹی سندھ حکومت اور مقامی سماجی تنسیم کے اشتراک سے قائم کیا گیا ٹینڈ سکول میں سلاب سے متاثرہ خاندان کے بچوں کی تعلیم اور ان کی بہتر نشنما کے لیے مقامی سماجی تنظیم کے تعاون سے غیر نسابی سرگرمیاں بھی جاری ہیں مزید تفصیل جانتے ہیں امین ڈپلائے سے امین آگا کیجئے کا مزید کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس سلام متاثرین کے لیے سندھ بر میں سب سے بڑا میگا جو ٹینڈ سٹی لگایا گیا ہے وہ عمر کوٹ میں چاچلو روڈ پر واقع ہے یہ ٹینڈ سٹی صدقہ فاؤنڈیشن اور سندھ حکومت کے تعاون سے لگا گیا جس میں ہر پدلا دن کے بعد راشن بھی دیا جاتا ہے اس ٹینڈ سٹی میں جن بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی تھی ان کے لیے ٹینڈ سکول سٹی بھی قائم کیا گیا وہ بچے آئے ہیں جو سلاب متاثرین تھے تو انہوں نے محول کو ہم چاہتے تھے کہ اسی طرح اپنے سکولوں میں تھے تو ادھر آگے اسی طرح سٹڈی کریں میں ان کا کیسے سکر آدھا کر میں اتنی خوش رہی کہ مجھے میری اسکول مل گئی میرے جان مل گئی ہمیں سندھ نے ہماری جان دے دی ہمیں وہاں بھی پڑھتے دیں یہاں بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں بہت اچھی اسکول دی کتابیں بھی دی ہمیں بہت اچھے دے پڑھ رہے ہیں سیلا متاثرین بچے تھے خوف زدہ تھے ان کو انہوں نے تیچرز نے خوف سے نکالا ان بچوں میں تعلیم دی اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور اسی خوشی میں آج جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے ہم نے ان کو پیرنٹس کی طرح ان کی لے کے بانی حفاظت اور دیکھ بال کیر خوشی میں ہر چیز میں اس کا خیال رکھ ہے کہ وہ اپنے جو ان کو مسیبت میں تھے اور جو پریشانی میں تھے ان کو وہ فیل نہ ہو کہ وہ کس طرح سے دکھی آئے تھے لیکن اب آپ ان کے چہرے پر خوشی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک دم پھر اسی طرح خوش ہیں یہ بچے انتہی پر جوشتے اس غیر نسابی سرگرمی میں حصہ لیا ٹیبلوز پیش کیے تقیدیں کی ان بہتر کارکردگی دکھانے والے شاگتوں کو یہاں کی انتظامیاں سے انعابات بھی تقسیم کیے چناز انکل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیروں کے خلاب بھارت کی انتقامی اور نفرت انگیز پالیسیوں پر شدید تنقید کی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق حریت کانفرنس نے سیری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ پڑھے لکھے کشمیری نوجوان اور کارکن مودی حکومت کے نشانے پر ہیں انہوں نے نوجوانوں صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کے خلاف بھارتی ایجنسیوں کے طرف سے کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے استعمال کی شدید مضمت کی حریت قیادت نے مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارت کے نو آبادیاتی منصوبوں پر اسے خبردار کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسلوم کشمیری عبام کی کھل کر حمایت کرے مقبوضہ جمہور کشمیر میں شراب کی کھلے عام فروخت کی اجازت دینے کہ بھارتی حکام کے فیصلے کے قلاف شدید رد عمل کا سلسلہ چاری ہے پیپلز ڈیمکریٹک پاویٹی نے حکم نامے کے خلاف سیری نگر اور جمہور میں احتجاجی مظاہرہ کیا پی ڈی پی رہنماؤں اور کارکنوں نے شراب کی فروخت کے اجازت نامے کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے حکام کے خلاف نارے لگائے احتجاج کے دوران کئی کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا واشنگٹن میں امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل میں شائع ہونے والے ایک اشتہار میں بھارتی وزیر خزانہ سمیت کئی اہم شخصیات کو مطلوب قرار دیا گیا ہے اشتہار میں بھارت کو سرمایہ کاری کے لیے غیر محفوظ ملک قرار دیا گیا ہے اور سرمایہ کاروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بھارت میں سرمایہ کاری نہ کریں اشتہار میں کہا گیا ہے کہ وزیر خزانہ سمیت یہ لوگ بھارت کے آئینی اداروں کو اپنے سیاسی اور سنتی مخالفین کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اشتہار میں امریکی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان بھارتی اہل کاروں پر اقتصادی اور ویزا پابندیاں آئیت کرے موڈی کے بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی خواباتین کالج کی مسلم طالبات نے ہجاب کو لے کر کالج انتظامی اور پروفیسر پر بڑا الزام لگایا کہ ٹیچر نے انہیں اہجاب ہٹا کر آنے کے لیے کہا ہے اور جب انہوں نے اس کی مخالفت کی تو انہیں غدار بتاتے ہوئے پاکستان چلے جانے کے لیے کہا گیا یہ واقعہ مظفر پور کے ایم ڈی ڈی ایم کالج میں پیش آیا ہے امریکی اخبار میں شائع اشتہار میں بھارتی وزیر خزانہ سمیت گیارہ آلہ حکام کو مطلوب قرار دیتے ہوئے ان پر پابندی کا مطالبہ کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل میں شائع ہونے والے اشتہار میں امریکی حکومت سے بھارتی وزیر خزانہ نرملا سترمن اور سپریم کورٹ کے ججی سمیت گیارہ آلہ حکام پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا انسانی حقوق اور تعلیم کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کی جانب سے شائع اشتہار میں کہا گیا ہے کہ موڈی سرکار کے ان اہلکاروں نے سیاسی مخالفین کو دبانے انسانی حقوق کی قلاف فرضیوں اور کاروباری حریفوں سے بدلہ چکانے کے لیے سرکاری اداروں اور وسائل کا بے درغ استعمال کیا یہ تمام حکام انسانی حقوق کی قلاف فرضیوں میں شامل ہیں اشتہار میں بھارتی حکام کو موڈی کی مگنیسی کی گیارہ قرار دیا گیا ہے محکمہ پرائمری انڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر پنچاب کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سوبے بھر میں ڈینگی کے 169 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جن میں لاہور سے 50 راولپنڈی سے 35 گجنوالا سے 38 مریض شامل ہیں لاہور سبیت صوبے بھر کے ہزپتالوں میں ڈینگی کے کل 1077 مریض داخل ہیں محکمہ صحت کی صوبہ بھر میں ڈینگی لاروہ کو تلف کرنے اور افضائش روکنے کے لیے کاروائیاں بھی جاری ہیں محکمہ صحت کی ٹیموں نے گزشتہ روز پنجاب بھر میں 3 لاکھ 79 ہزار مقامات کو چیک کیا ملکی سطح پر کرونا وارث کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے ملک پر میں کرونا سے ایک شخص چانبہہ کھو گیا ہے قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 10506 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 38 کرونا ٹیسٹ مصبت ریپورٹ ہوئے ملک میں مصبت کیسز کی شرح آشاریہ 36 فیصد رہی مزید خبروں کی جانے برتوی یہاں کو آگاہ کریں گے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج غربت کے خاتمے کا دن منعا چاہ رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد ترقی بزیر ممالک سے غربت کا خاتمہ اور غریبوں کا میار زندگی بلند کرنا ہے تفصیل آپ کو بتائیں کہ ملک عمر تخفیف غربت کا عالمی دن منانے کا آغاز 1993 سے ہوا اس دن دنیا بھر میں غربت محرومی اور عدم مساوات کے خاتمے غریب عوام کی حالت زار اور ان کی فلاو بیبوت کے منصوبوں کی عامیت کو اجاگر کرنے کے لیے پیغام کو فروغ دیا جاتا ہے پائیدار ترقی کے اداف کے تیر 2030 تک دنیا سے غربت کے خاتمے کا حدف رکھا گیا تھا تاہم دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کرونا کی وبا کے نتیجے میں تخفیف غربت کے لیے ہونے والی کوششیں اکارت گئیں بلکہ عالمی سطح پر غربت میں مزید اضافہ دیکھنے میں آیا روان سال یہ دن غریبوں کی عزت نفس کا پاس رکھنے کے حوالے سے بھی شعور کو اجاگر کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے امارت اور غربت سے قطع نظر عزت نفس ہر انسان کا بنیادی اور آئینی حق ہے تاہم خط غربت سے نیچے رہنے والے افراد کو آئے دن عزت نفس کی پامالی جھیل لمپڑتی ہے اس رویے کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں غریب افراد کی تعداد تین عرب سے زیادہ ہے ان افراد کی یومیا آمدنی ڈھائی ڈالر سے بھی کم ہے ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان کی ایک تہائی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے ہے جبکہ صوبوں میں سب سے زیادہ غربت بلوچستان میں ہے ماہرین کے مطابق پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہی ہے جس کی وجہ مہنگائی میں روز بروز اضافہ دولت کی غیر مساوی تقسیم وسائل میں کمی بے روزگاری اور بڑتی ہوئی آبادی ہے ملک امر پاکستان ٹیلی وی نیوز اسلام آباد شعبائت بار علم و حکمت کی نابقہ روزگار شخصیت حکیم محمد سعید کی آج چوبیسویں برسی ہے اٹھائیس سال کی عمر میں قیام پاکستان کے چند مہا بعد دلی میں اپنا بھرا پورا گھر اور مال و مطا چھوڑ کر کراچی آنے والے حکیم محمد سعید سرطاپا پاکستانی تھے نرم گفتگو اور شفقت کی پیکر اس شخصیت نے دلی میں انیس سو بیس میں حکمہ کے ممتاز گھرانے میں آنکھ کھولی حکیم محمد سعید کی چوبیسویں برسی پر ان کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے کراچی سے سحیل جمالی نے اس ٹیپورٹ میں دو برس کی عمر میں داغے یتیمی سہنے والے غیر معمولی یاد داشت کے حامل محمد سعید نے آوائل عمری میں ہی حفظ قرآن کی لے کر چھوٹے سے مطب کا آغاز کیا نفس شناس حکیم محمد سعید کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی تھی ہزار ہاں بندگان خدا ان کے دستے مسیحائی سے صحتیاب ہوئے انہوں نے مشرقی اور یونانی طریقہ علاج کو قانونی شکل دلوانے میں بنیادی کردار ادا کیا جبکہ طب اور عدویہ سازی کو جدید سائنسی خطوط پر استوار اور حکمت کو ایک سنت کا درجہ دیا طب میں دوہ سازی کو ایک انقلابی شکل حکیم صاحب نے دی حمدر یونسٹی قائم کرنے کے فوراں بعد ہی آپ نے فیکلٹی آف یونانی میڈیسن قائم کی اور پہلے بار طب کی تعلیم کو ایٹ پار کیا ایم بی بی ایس کی تعلیم کے حکیم صاحب کا احسان ہے طبی یونانی پورو پاکستان پر بھی طب و حکمت اور مذہب پر تقریباً دو سو کتابوں کے مصنف حکیم محمد سعید نے حمدرد فاؤنڈیشن اور حمدرد یونیورسٹی سمیت کئی ادارے قائم کیے جن سے لاکھوں افراد فیضیاب ہوئے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے بچوں کے عدب میں حمدرد نونحال حمدرد صحت اور ان کی دوسری تحریروں نے نئی نسل کی ذہنی و فکری آبیاری میں شاندار کردار ادا کیا کیم صاحب نوجمانوں کو اور بچوں کو اپنی امیدوں کا مرکز اور محور سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ قوموں کو اپنا پورا فکس اپنی پوری افرٹس لگا دینی چاہیے ان بچوں پہ کہ یہ بچے ہی اگر آگے جا کر کچھ بنیں گے سمریں گے اگر ان کے پاس اچھے کردار کی طاقت ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوں گے اور پاکستان کو اس سے بہت بینیفٹ ہوگا انیس سو ستر کی دہائی میں وہ میدان سیاست میں بھی اترے اور گورنری کے عوضے پر بھی فائز رہے تاہم بطور معالج انہوں نے مریضوں سے اپنا تعلق برقرار رکھا ان کی خدمات کے سلے میں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا سترہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو حکیم محمد سعید کو صدر کے علاقے میں ان کے مطبقے قریب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا سوہل جمالی پاکستان ٹیلی ویجن نیوز کراچی مزید قبریں آپ ملحظہ کر سکیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے پاکستان موسیقی 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 فلسطین کی وزارت سہت کے مطابق شمال مقربی کنارے کے شہر نابلس کے نزدیک قرابت بن حسنی میں ہونے والی جھڑپوں میں دو فلسطینی شدید زخمی ہو گئے بیان میں کہا گیا کہ زخمی ہونے والے تیس سالہ مجاہد داود زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا دوسری چانب اسٹرائیلی فوج نے روایتی بیان میں کہا کہ مشتبہ افراد نے فوجیوں پر پتھر پھینکے جس پر فوج نے پرتشدد ہنگامہ کرنے والوں پر جوابی فائرنگ کی خبر دیں گے آپ کو جرمنی سے جہاں پہلی بار لاؤڈ سپیکر پر آزان دی گئی یہ جرمنی کی سب سے بڑی مسجد ہے جس کا افتتاح ترک صدر رجب طریب اردوان نے کیا تھا وہاں پہلی بار آزان لاؤڈ سپیکر پر دی گئی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی دنیا بھر میں اس روح پرور منظر کو پسند کیا جا رہا ہے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق مسجد جرمنی کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے کے دریا کنارے واقع تاریخی شہر کولون میں واقع ہے جرمنی میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آزان لاؤڈ سپیکر پر دی گئی ہو ابھی آپ کو بتائیں کہ معروف صحافی اور سینئر تجزی آنے کا خاجہ فروخ سعید انتقال کر گئے ہیں ان کی عمر بہتر برس تھی وہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے وزیراعظم شہباز شریف نے سینئر صحافی خاجہ فروخ سعید کے انتقال پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کیا اور مرہوم کے درجات کی بلندی اور لوحقین کے لیے سبر جمیل کی بھی دعا کی وزیراعظم نے کہا کہ خاجہ فروخ سعید نے تمام عمر اقتدار اور روایات کی حامل صحافت کی صحافت اور صحافیوں کے لیے ان کی خدمات تعدیر یاد رکھی جائیں گی وفاق وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگسیب نے سینئر صحافی خاجہ فروخ سعید کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے اپنے تازیتی بیان میں انہوں نے کہا کہ خاجہ فروخ سعید اصولی و نظریاتی صحافت کے علمبردار تھے اپنے نظریات کا برملہ جرت مندانہ اور بے باقی سے اظہار ان کا تعارف تھا وہ صوبہ پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان کے صحافیوں کے لیے عمر بھر متحرک اور فعال رہے ان کی وفات صحافت اور ٹریڈ یونینز کے حوالے سے بڑا نقصان ہے وفاقی وزیر اطلاعات نے دعا کی کہ اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اہل خانہ کو سبر جمیل دے سینیٹر عرفان صدیقی نے سینئر صحافی خواجہ فروخ سعید کے انتقال پر رنج و غم اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دبستان صحافت کا ایک منفرد باب آج تمام ہوا خواجہ فروخ سعید نظریاتی صحافیوں کے قبیلے کے ایک ممتاز سالار تھے ان کی وفات سے نظریاتی صحافت کا شدید نقصان ہوا ہے صحافیوں کے حقوق کے لیے ایک طاقتور آواز آج خاموش ہو گئی نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے زیر احتمام ڈینٹل اور میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے پاکستان سمیت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں ٹیسٹ لیے گئے تفصیل آپ کو بتائیں گے نمود مسلح تیرہ میڈیکل اور ڈینٹل کالجزوں میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیڈ کا امتحان منقض کیا گیا ایم ڈی کیڈ ٹیسٹ اسلامباد آزاد کشمی سمیت چاروں صوبوں کے بیس مختلف شہروں میں قائم امتحانی ملاقص میں ہوا تبکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں رہنے والے طلبہ کے لیے بھی امتحانی سینٹرز بنائے گئے پی ایم سی کے قوانین کے مطابق جو ہمارے ایم ڈی کیڈ ایگزیمز ہیں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے صوبوں میں فیڈریشن میں اور ساتھ نمز کے کالجز کے لیے نمز کا ایم ڈی کیڈ دو ہزار پچھتر نشستوں کے لیے ستر ہزار سے زائد امیدواروں نے اپنے متلکہ امتحانی ملاقص میں امتحان دیا امیدواروں میں چھالیس ہزار سے زائد لڑکیاں اور تیس ہزار سے زائد لڑکے شامل ہیں اس امتحان میں حسنینے والے امیدوار کو پاکستان میڈیکل کمیشن کے فیصلے کے مطابق کسی دوسرے ٹیس میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے تمام امیدواروں کو پاس ہونے کے لیے بلترتی 55 فیصد اور 45 فیصد نمبر حاصل کرنا ہوں گے تمام امتحانی ملاقص کی نگرانیوں ان کے ساتھ امہانگی کے لیے نمز سیکیٹریٹ میں خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا نمز سیکیٹریٹ میں قائم کیے گئے خصوصی کنٹرول روم میں ڈاکٹر نشاد احمد شیخ اور وائس چانسلر نمز یونیورسٹی لیفٹرین جنرل وسیم عالمگیر اور دوسرے حکام نے دورہ کیا اور تمام امتحانی ملاقص کی نگرانی کے عمل کو خود دیکھا ریزیسٹران نے بتایا کہ نمز کے لیے ایم ڈی کیٹ کے نتائج کا اعلان دو سے تین ہفتوں کے اندر متوقع ہے نمود مسلم پاکستان ٹیلویجن نیوز راول پنڈی اسلام علیکم ویدر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر ناظرین میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا تاہم کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں چند وقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ منفی ایک سکردو سفر زیارت ایک کالام اور کلات میں تین ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا موسیقی